السلام علیکم ناظرین ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کی شہر ناکپور میں پندرہ مارش کو دفیر میں تین بجے ناکپور میں تاجدین سرکار کی بارگاہ میں ہمارا فاش فین میٹ اپ ہونے والا ہے ناکپور میں پندرہ مارش کو دفیر میں تین بجے تاریخ بھی یاد رکھنا دیڑ بھی یاد رکھنا ناکپور والوں سے گزارش ہے ضرور آنا ہم لوگ مدینہ شریف سے دعوت دے رہے ہیں مدینہ مناورات سے آپ لوگوں کو ہم لوگ دے رہے ہیں دعوت تو آنا ضرور اور آوگے تو سب سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ مزائے گا تو ملتے ہیں پندرہ مارش کو ناکپور میں دفیر میں تین بجے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں اسبان محسن نزل قادری حاضر ایک نئے بلوک کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں عرب کے زمین پر اور مکہ میں اور ناظرین مکی کی زیارت تو الحمدللہ آپ نے کیا آپ انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو زیارت کرانے کے لیے جا رہے ہیں گار سور کیونکہ پہاڑ تو الحمدللہ کافی چڑھے چکے ہم لوگ دادی ماں کا پہاڑ، ارن کا پہاڑ، حاجی ملنگ کا پہاڑ اور بہت سے پہاڑ ہم لوگ نے چڑھے اور بڑی تمنت تھی دل کی تمنت تھی کہ جب ہم لوگ ہر پہاڑ پہ چڑھا کرتے تھے تو میں ہر پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے کہتا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ جیسے وہ پہاڑ پہ چڑھوں گا جہاں پہ حضور نے چڑھے ہیں حضور چڑھے ہیں تو آج وہ دن الحمدللہ آ گیا کہ جس پہاڑ پہ حضور چڑھے ہیں اس پہاڑ پہ ہم بھی چڑھیں گے تو سٹار ٹوین ویڈیوز ایک ترین انشاءاللہ مزا آئے گا گار سور کا پہاڑ چڑھ رہے ہیں اور بہت قائم سے تمنت بھی کہ پہاڑ اللہ پاک ہمیں زیارت کر آجے وقت آگیا تو چلیے زیارت کرتے ہیں سٹار ٹوین ویڈیوز ایک ترین انشاءاللہ مزا آئے گا ملتے ہیں گار سور پہ ہاں سٹارٹ ہو گیا آپ جانتاہ رہے ہیں کافی لوگ ہیں یا تھالی ہیں کافی لوگ ہیں کافی لوگ ہیں محسن بھائی کچھ کوئی الفاظ نہیں ہے کہنے کے لئے جس پہاڑ پہ حضور چڑھے تھے آج ہم چڑھ رہے ہیں اس پہاڑ پہ اللہ کا احسان ہے بہت ساری دعا کریں گے غرشور پہ آج ہم چڑھ رہے ہیں اللہ کی اتنا کرم ہے مولا کا اتنا کرم ہے شکر کرو مالی کی اتنا کرم ہے دیڑ کے کھنٹے میں ہمیں پورا کرنا ہے پہاڑ 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 اتنا کرنا بھی آگے بڑھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سلوٹی ہے بہت اونچا ہے چلو چلو پہاڑ پہاڑ پہ شلنے یہ کیا ہے چلو پہاڑ 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 چلو پہاڑ گیا جس وقت حضور صدیق اکبر حضور کو کندے کے لیے چھڑے ہوں گے اللہ اکبر غالے شوار میں جا کر ایسی باتیں بتاؤں گا نا آپ کو امام تحضہ ہو جائے گا انشاءاللہ اب پاس پہاڑے کا منظر دیکھو سٹارٹ وینے آپ کو دکھاؤں انشاءاللہ مزا آئے گا بہت ساڈا موسیم بھائی چل رہے ہیں پری تیزی سے موسیقی 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 جن کا روزانہ جانا ملدینے میں ہے ہمارا کیا قسمت ہے ہماری کیونکہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے وہ جو واقعہ ہے محسن بھائی حضور کے صدیق اکبر کے ساب کا اوپر بتانا ہے اوپر کا اوپر ہی واقعہ ہے اوپر بتانا ہے اوپر بہت ساتھ اوپر ساتھ اس آ machenی اس کا ب اللہ اب ٹبا اس کیلئے ماں سoun ماں دو چینہ ٹینہ 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 ٹینی چینہ ٹگئی ٹڑی ٹھا بہتے ہیں ٹ٪ ٹی ٹική نے پھا ہے ایکسائیٹ میں تکمینا کریں نے کے لئے نکمینا قرار موجود یہ ایسا پہلے چاہتا سامنے کے لئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا مزا رہا ہے مری تمنا تھی قسم سے کہ جب میں عجمی شریف گیا تارکڑ وہ پہڑا بھی ہم لوگ چڑھائے تھے جہاں سدھی کے اکبر حضور کو اپنے کندوں پہ لے گر گئے تھے چڑھا کے لے گئے تھے اپنے کندوں پہ تو جہاں پہ حضور نے دعا دیتی حضرت سدھی کے اکبر کو مقدر کی بات ہے جہاں آرام کر رہے تھے وہاں چلیں گے اللہ اکبر میں کیا بولوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اور کیا کلام بڑھوں مجھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ دل کی حالت ایسی ہے کہ اللہ نے خان کعبہ بھی دکھا دیا اللہ نے غر سور بھی دکھا دیا صفہ مروہ کی صحیح بھی ہم لوگ نے کر دی اور بس کچھ دن میں وہ بہت ساری زیارتیں کرانی ہے منظر دیکھو یہاں کا ساری زیارتیں کرانی ہے سارید بھائی سارید بھائی ہم تینوں نے دادی مارک گیا میشن کمپلیٹ کیا تھا جو کہ نو پہاڑ سب سے ٹاف ہوتا ہے اور اسی کی برکت سے آج اللہ نے غر سور دکھا دیا اور ساتھ میں دکھا دیا اور پہاڑ چڑھے چڑھے ہم لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ انشاء اللہ اس پہاڑ پہ چڑھیں گے جس پہاڑ پہ حضور چڑھے تھے اور سدھی کے اکبر چڑھے تھے تو دکھا دیا اللہ نے وہ پہاڑ بھی وہ منظر بھی ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے اور یا رسول اللہ کرم ہاں یہ ہے کہ پہاڑ بہت ٹائم کے بعد چل رہا ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد میں کم سے کم چار پانچ پہینے ہو گئے اس کے بعد چل رہا ہوں اور یہ شاہید بھائی کی اببہ آگے گے جانے ہاں دوسری بار چل رہا ہوں کئی دوسری بار چل رہا ہوں اور دوسری بار چل رہا ہوں یہ پہاڑ چل رہا ہوں ہاں رسطہ کہاں سے ہے ہاں لوگوں نے ایرو بھی نہیں بنایا ہے یہ بھوڑا لے نا یہ نہیں جائے ایرو بنا نا چیئے ہاں ایرو بنا ہوا ایرو بنا ہوا ایرو ہاں ہاں ایرو بنا ہوا ہے اسلام علیکم سلام یار سنلا اوڑا چلے گئے مامو بانجے کے پہاڑ پر چھڑے گئے اور کہا ہے وہ نالا سپارا کے پہاڑ پر چھڑ گئے ہاجی ملنگ چھڑ گئے دادی ہمار چھڑ گئے اور بینگلور ہاں بینگلور میں چلے گئے آج اللہ نے عرب میں پہنچا دیا رسول اللہ انڈو موسیقی یہاں میکسیم اپنوں کو تلکیوں والے ملنن ہیں ملانہ رونگی ڈوٹک نہیں ہے اللہ خوش نکہ میرے بھائی یہ نماز کی جگہ بھی آراستہ بھی آئیکن باتی سہل ہمارا مساکر ہے ہمارا مجھے ہمارا ہمارا نمبر ون بلوگ ہوا گا ہمارا پہاڑ ہمارا سب سے افضل بلوگ یہ ہوا گا عرب ہمارا ہمارا نسل دوری؟ شاہید بھائی شاہید بھائی تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے سلام علیکم سلام علیکم دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں اعتقدر چاہید بھائی یہ جو دل کی دھڑکن ہے یہ دھکان سے نہیں بڑھ رہی ہے یہ دھڑکن ہے بھی تو یہ جو دھڑکن ہے یہ تھکان سے نہیں بڑھ رہی ناظرین اصل میں یہ دھڑکنے کو بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ جھاک آ رہے ہیں یہ دھڑکن بھی تو بیچھین ہے اس مقدس جگہ کو دیکھنے کے لیے جگہ سیدھیک اکبر چڑے حضور کو اپنے کندوں پر بٹھا کر اللہ اکبر تو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں سیدھیک اکبر کو فاروق اعظم کو عثمانی گنی کو صاحب یا رسول کو تو میں ان سے کہتا ہوں جائی لو یہ وہ مقام ہے جہاں سیدھیک اکبر اپنے کند مبارک پر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑے تھے تو تم کیا جانو صحابہ کی عظمت تم کیا جانو ہمارے سیدھیک اکبر کا ردبہ تم کیا جانو فاروق اعظم کا ردبہ عثمانی گنی کا ردبہ بلکہ ان کی محبت تو نصیب والوں کو ملتی ہے الحمدللہ تمہیں اللہ نے نہیں شنا ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہے اور ولیوں کی محبت ہے تب ہی تو اللہ نے اس مقام پر ہمیں پہنچایا ہے الحمدللہ یہ تو یہ جگہ ہے جہاں حضور چڑھتے بہت جلدی وہ بھی جگہ آپ دیکھیں گے جہاں حضور قیام فرما رہے ہیں مدین منورہ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ نے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے رہیے مزا آرہا ہے